آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز بارش کے بارے میں بتاتے ہیں بارش کی کس طرح سے استطی بن سکتی ہے رات بارہ بجے کا نجارہ رویوار تیس جون اور سوموار ایک جولائی کے درمیان رات بارہ بجے کے لگ بگ ہلکی فلکی کہیں کہیں بوندہ باندھی ہونے کی سنبھاؤنا ہے ایک بجے کے بعد لکنا دون کہانی دھومہ چھپارہ سے اتری دشا میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے صبح پانچ بجے کے لگ بگ دھومہ اور جولپر کے بیچ میں جھما جم بارش کی سنبھاؤنا ہے اور تھوڑی دیر میں بارش پھر رکنے کی سنبھاؤنا اب اسم بیواقی ستروں کے دوارہ بتائی گئی گیارہ بجے چھپارہ کے آس پاس کہیں کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور دو بجے کے لگ بگ جلے بھر میں جبرجست بارش کا انمان ہے دو بجے سے چار بجے کی بیچ میں چار بجے کے اوپرانت گھنسور لکنا دون چھیتر میں کہیں کہیں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے اس کے بعد بارش تھمی پرتی تو ہو سکتی ہے رات بارہ بجے کا نجارہ ایک بار فیرم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اور دو جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ اس رات بھر پانی گرنے کی سنبھاؤنا سے موسم بیواق کے ستروں نے انکار کیا ہے دن میں ہلکی فلکی بوندہ باندھی کے آثار بنتے ہوئے دکھیں گے بارش بہت تیج ہونے کی سنبھاؤنا ہے دو جولائی کو لگ بگ نہیں کے برابر ہی ہے سمچار ایجنسی ایف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے مہیش راولانی کی ریپورٹ موسم بے بھاق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اب ہم بجلی کی کڑکن تڑکن دو دنوں تک کس طرح کی رہ سکتی اس کے بارے میں بتاتے ہیں تیس جون اور ایک جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ گھنسو اور چھیتر میں کہیں کہیں بجلی ہلکی فل کی چمک بجلی کی دکھائی دے سکتی ہے اس کے اوپرانت ایک جولائی کو گیارہ بجے کے لگ بگ چھپارہ کے آس پاس بہت ہلکی فل کی بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ایک بجے کے اوپرانت پورے جھلے میں بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی برگھاٹ اری گنگیروہ اس شیطر میں کہیں نہ کہیں بجلی تھوڑی سی زیادہ کڑکن تڑکن سنائی دے سکتی تھوڑے سمائے کے لیے یہ استطیب بنی رہ سکتی ہے اور دو جولائی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو دو جولائی کو ویسے تو بجلی چمکتی ہوئی کہیں دکھائی نہیں دے رہی سمبھاؤناوں سے انکار کیا ہے دو بجے کی لگ بگ برے لا گھنسو اور شیطر میں کہیں کہیں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے دو جولائی کو رات بارہ بجے تک اس طریقے کا موسم رہنے کی امید موسم میں بھاگ کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی سمچاری ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم میں بھاگ کے ستروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پورو انوان ان کے دوارہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جہاں راب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد ہواوں کی دشاہ کے بارے میں ہم آپ سے ساجہ کریں گے تیس جون اور ایک جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کی امید صبح پانچ بجے کے لگ بھگ بھی تاپمان چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا رہ سکتا ہے نو بجے ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان دس بجے کے بعد تھوڑی امس زیادہ محسوس ہو سکتی ہے اور تاپمان تیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ جلے بھر میں رہنے کے امید دو بار دو بجے تاپمان اٹھائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے بیچ امس بھی آپ کو ہلکی فلکی محسوس ہو سکتی سات بجے شام کو پچیس سے چھبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید گیارہ بجے دن میں گیارہ بجے رات میں معاف کیجئے گا رات سبہ 6 بجے 2 جلائی کو تاپمان 24 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید 8 بجے سے ہی امس تھوڑی سی محسوس ہو سکتی ہے اور تاپمان 27 سے 28 دگری سیلسیس کے بیچ 11 بجے دن میں 29 سے 30 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 3 بجے دن میں 29 سے 30 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 7 بجے شام کو 26 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور رات بارہ بجے دو اور تین جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ چھبیس سے ستائیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کے امید سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بے بھاک کے سوطروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پوروانوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سب ہم آپ کو اس کے اوپراند بادلوں کی استطی پہلے بتاتے ہیں تیس جون اور ایک جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ بادل کہیں کہیں دکھائی دے سکتے ہیں ہلکے فل کے بادلوں سے آسمان گرا رہ سکتا ہے صبح تک یہی استطی بنی رہ سکتی ہے اور اس کے بعد نو بجے کے بعد بادلوں کا ڈیرہ سیونی چھپارہ کیولاری برگھاٹ ان چھیتروں میں کہیں کہیں رہنے کے امید بادل کمو بیش دن بھر یہاں رہ سکتے ہیں اور گھنے بادل دو بجے کے بعد جلے بھر میں دکھائی دے سکتے ہیں شام چھ بجے کے بعد ایک جولائی کو بارہ بجے رات تک بادلوں کی آواجاہی لگ بگ بنی رہ سکتی ہے اور دو جولائی کو بھی بادلوں کی آواجاہی آتی جاتی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے سمچارے جنسی ایف انڈیا کی سہائی نیوز کے لیے مہیش راولانی ریپورٹ موسم میں باقی ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ موسم کا جو بھی پوروہ نمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں رات بارہ بجے کے لگ بگ تیس جون اور ایک جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ دکھشل پششم سے پوروہ ترکی رہ سکتی اور ہوایں تھوڑی سی اپکشا کرت تیج چل سکتی ہیں بہت تیج تو نہیں درکتوں کے پتے آپ کو ہلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور صبح آٹھ بجے کے لگ بگ ایک بار پھر ہوایں دکھشن پوروہ سے پوروہ ترکی اور ہواوں میں ہلکی گتی رہ سکتی ہے گیارہ بارہ بجے تک ہوایں ہلکی گتی والی چل سکتی ہیں اور اس کے اوپرانت لگ بگ چار بجے تک ہوایں آپ کو پتے ہلتے ہوئے دھوجہ لہراتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں چار بجے دن تک اس کے بعد ہوایں چلیں گی پر بہت تیج ہوایں چلنے کی امید نہیں ہیں دو جولائی کو صبح آٹھ بجے سے ایک بار پھر ہوایں ہلکی سی گتی پکڑ سکتی ہیں ارتھات دس سے پندرہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جلے بھر میں ہوایں چل سکتی ہیں اور یہ ہوایں دکھشن پرشم سے پوروہ ترکی اور لگاتار چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور لگ بگ چار بجے تک یہی استطیق رہ سکتی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے مہیش راولانی کی رپورٹ موسم میں باقی ستروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پوروہ نوان ان کے دوارہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ مہیش راولانی کی دوارہ موسم میں باقی ستروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پوروہ نوان ابھی تک سنکلت کیا گیا وہ 95 سے 99 فیزدی تک صحیح ثابت ہوتا آیا ہے سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ اگر آپ کو سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین موسم کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں سارے آپ کو جانکاریاں کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم دو دن کا موسم کا پورو انمان لے کر پھر حاضر ہوں گے فیلال اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی